مہنگی چینی بھی ناملنے پر شہریوں کا پارہائی کہاں مہنگی چینی بھی وزار سے نہیں مل رہی حکومت نے غریب کا جینا دھوبر کر دیا پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے پہلے تو بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے ہم مہنگائی ختم کر دیں گے لیکن عمران خان تو غریبوں کو ہی ختم کرنے پر تل گیا ہے چینی زہری بات ہے کنٹرول میں نہیں ہے حکومت کہتے کہ ہم نے ریٹ کم کر دیے لیکن ریٹ کم نہیں ہو رہے چینی کیا آٹا کیا اور چیز پہ آگ لگی یہ سٹائل غریب بندہ تو رو رہے مہنگی چینی نے مٹھاس کو بھی کڑوا کر دیا چینی مہنگی ہوتے ہی بیکری پروڈکٹس کی کیمتوں میں اضافہ ملطان میں مکس مٹھائی کی کیمت 60 روپے کلو پڑ گئی 460 سے بڑھ کر 540 روپے فی کلو پر چاہ پہنچی بہاول پور میں مٹھائی 50 روپے فی کلو اور کےکی کیمت میں 100 روپے اضافہ میاں مالی میں مکس مٹھائی 4050 روپے کلو ہو گئی مٹھائی مہنگی ہونے پر شہری حکومت سے نالا چینی مہنگی اور غائب ہونے کی وجہ سامنے آگئی پچھلے سال کچھے گرنے پر شوگر ملز چلوانے کے باعث چینی کی پائدہ بار کم ملی شوگر ملز اسوسییشن کے صدر سکا شرف کہتے ہیں ٹیکسز لگا کر شوگر ملز کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت 9 سے 10 ارب ڈالر کی چینی امپورٹ کیسے کرے کومنڈ نے پشتے سال ملنے جلدی چلوائیں جو چلوائیں تو اسے تین لاکھ تان چینی کم بنیں اور ان کو ہم نے کہا کہ جناب نہ چلوائیں یہ چل کے پچیس طریق کے بعد چلنا چاہیے تیس اور پچیس کر اور جو مہارین آئے انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا کہ یہ ابھی گناہ کچھا ہے انہوں نے کہا نہیں جی چلا دیں چلا دیں بس تو ان کو ان کی خوشنودی کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے ہم نے کر لیا ہمیں نقصان ہوا ریکاوریز کا ہماری اتنی چینی کم بنی اور ملک کو نقصان ہوا کہ تین لاکھ تان چینی کے تقریبا کو تین سو ملین ڈالرز کا نقصان ہوا جنوبی پنجاب میں چینی باتوے کے خلاف کریک ڈاؤن ملتان میں فورڈ فیکٹری سے سرکاری چینی کے ایک سو پچیس بوریاں برامت فیکٹری سیل دو افقات کے خلاف مقدمہ درز لیا فکیر والی جمن شاہ پر کار روائی چودہ سو چالیس بوری چینی برامت سٹوڑ سیل میہوالی میٹوک سے ساس سو بیس بیک جرچینی برامت مزفرگر میں مہنگی چینی فروف کرنے پر مطادر دکانے سیل دو دکاندار گرفتار بہاول اگر میں تیرہ کدام سیل کیارہ دکاندار گرفتار دس مقدمہ درز کہروڑ پکا میں ایک دکاندار کبیس ادار پر جروانہ تین دکانداروں کے خلاف مقدمہ درز عوام کو چار سو چالیس بول کا جھٹکا بجلی ٹیرف میں ایک روپے آٹھ سٹھ پیسی سافہ ہونے پر شہری حکومت پر بٹس پڑے کہتے ہیں کہ تبدلی سرکار مہنگائی کر کے عوام کا معاشی قتل کر رہی ہے اب انہیں ریاست مدینہ کے بجائے ڈاکموں اور چوروں کی حکمرانی ہی قبھول ہیں عوام بلبلا رہے ہیں غریب بوکھوں مر رہے ہیں فاکوں سے خود کشیاں کر رہے ہیں لوگ تم کہو کہ تم یہ پتہ نہیں وہ چین کی پیانسی بجا رہے ہو عام آدمی بلکل پس گیا ہے اب تو عام آدمی کے تو بات نہیں ہے اب تو جو اچھے سفید پوش ہیں وہ بھی پیچارے رو رہے ہیں گھار تک گزران نہ چلتی سے ہی مانے چار پانسو آج خود خوشی کرنی ہے انسان نے عذاب آگے ہی سارے ہوتے ہیں غریب آج میں ہی سارے پانسو روپے جاری گئند ہے پانسو جاری ہے سارے کیا کروں بچوں کو پڑھوں بیل بھروں پٹول کے بعد سفر بھی مہنگا بہاولنگر کے ٹرانسپورٹرز نے کرائے پڑھا دیے بہاولنگر سے ہرون آباد کے کرائے سی سے بڑھ کر سو روپے مقرر بہاولنگر سے لہور کے کرائے چھ سو سے بڑھ کر آج سو روپے ہو گیا اوڈر گوڈز ٹرانسپورٹ بھی سرام پائے تھی جار سخی سرور میں ٹرانسپورٹرز نے بجت نہ ہونے پر ٹرکوں کو کھڑا کر دیے پٹولیو مستانت کی قیمتوں میں اضافے پر تاجروں نے احتجاج کی کال دے دی مرکزی تنجیم تاجران پاکستان کے زلی صدر جعفر علی شاہ کی روحی شکب تکو کہتے ہیں کہ جلد ملک بھر کے تاجر سٹکوں پر نکلیں گے اور ملک بھر میں ہر تعلق کا سلطلہ شروع ہوگا خانمال محلکہ پی پی دو سو چھے کا زمنی انتخاب مسلم لیگنون کے رہنما اپوزیشن لیڈر حمزہ شہبان شریف کہتے ہیں حکومت کی نہلی حکومتی امیدوار کو ارہاک کر رکھتے کی زمنی انتخاب میں عوام خود حکومت کے خلاف لڑیں گے رانا محمد صلیم مسلم لیگنون کے امیدوار اور بڑھتری سے کامیاب ہوں گے مہنگائے کے خلاف پیٹین کے پلانچ پارم سے جلد سڑکوں پر دوں آنے وال کے حلقہ دو سو چھے میں زمنی الیکشن مسلم لیگنون کی عالی قیادت جہانیہ پہنچ گئی صدر مسلم لیگنون اور انسان آولا کہتے ہیں ڈسکا الیکشن دھاندی میں مدر آزم مدر آلہ عثمان بزدار پھر داؤسان شکابان اور دیگر ملوش ہیں پی ٹیم نے پیپلز پارٹی اور این پی کو نکالا نہیں بلکہ انہوں نے خود چھوڑا احسن اکبال نے مہنگائی پر حکومت کے پیانی کو لطیق پاں خرار دے دیا اپوزیشن کے پاس شور مچانے کے علاوہ کوئی جنڈا نہیں عوام نے اپوزیشن کے احتجاج جلسوں کو مسترد کر دیا مدرہ خارجان شاہ احمد قریشی کی ملتان میں ان 156 کے دورے کے موقع پر گفتگو کہاں دو ہزار دائیس میں سندھ میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہو گی ملتان میں پیپلز پارٹی کی ایک اور وکڑ گر گئی اڈا بند بوسن سے پیپلز پارٹی کے رہنما علی شیر بوسن تحریک انصاف میں شامل ہو گئی زلی صدر تحریک انصاف خالص عوید براج کہتے ہیں علی شیر بوسن کے آنے سے پارٹی مضبور ہو لیڈی خان میں پی ٹی آئی ورکرز کنوننشن کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی انصاف ہاؤس کوٹ شکتہ میں پنڈال سے جان دیا گیا صدر تحریک انصاف سوڑ پنجاب اور سینٹر آن آباس پپی ورکرز کنوننشن سے خطاب کریں جنوبی پنجاب سیکٹوئیٹ کے لیے اچھی خبر جاوید خطر محمود سیکٹری ہاؤزنگ اینڈ ارپن ڈیولیمنٹ جنوبی پنجاب تائنا تنویر اقبال توسم کو سیکٹری پاملی اینڈ سیکٹری ہیل جنوبی پنجاب لگا دیا گیا سیول سیکٹوئیٹ نہیں ٹیس ازلا پر مشتمل صوبہ سرائکستان چاہیے رحمیل خان ڈسٹک پریس کلب میں سرائکستان تحریک کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس کہتے ہیں وہ سیفر قابض قوتیں سرائکی صوبہ نہیں دینا چاہتی ہیں گھر گھر اقاہی مہم چلائیں گے پاکستانی جالی کرنسی کے روک تھام کے لیے بڑا فیصلہ پلاسٹک کرنسی لانے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا پچاس سو پانچ سو اور ایک ہزار روپے کے جدید فیچرز کے نوٹ لائٹ آئیں گے پیشاوہ یونیورسٹی نے پلاسٹک کرنسی کے ڈیزائن تیار کر لیا تلبہ اور طالبات کے ملے گا پینکہ صاف پانی کمیسٹر ملتان ڈاکٹر ایٹ شاد احمد نے چنگی نمبر چودہ ڈگری کالج میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹس منصوبے کا پتہن کیا پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تحت مزید وارٹر فیلٹریشن پلانٹس بھی لگائے جائیں احمد پور شرکیہ میں نئے تائنات ہونے والے ججز کے احساس میں تقریب ہوئی ایڈیشنل سیکشن جج بجاہت حسین علی جزا اور نئی سلیم کو جنرل سکیت جمبل حسین نے پولوں کے ہر پہنائے وقلہ کی جانب سے مبارک پا آتی گئے ڈیسٹرک شہباز شریف اسپتال ملتان میں ناکہ انگلہ کے مریضوں کے لیے اچھی خبر ڈیسٹرک اسپتال ملتان میں ای اینٹی سرڈری کرنے کا پیس پتال انتظام یہ نے سرڈری کے لیے آپریشن مختص کر لیے علاق بھی مقبال لیے گئے نینگی ایسو پیس کے خلاف ارزی پر محکمہ سرحت ان ایکشن متعدد ریسٹورنٹس کو سیل کر دیا گیا نینگی لانوہ برامد ہونے پر سنائی پورڈ، ماسٹر بریانی اور ای سی بی ہب کے خلاف کا روائے کی گئے جامپور میں انجمنہ تاجران صدر بازار کے اہدران کی تقریب حل پرداری سابق امیر نے مینہ حسان، جافر لغاری اور مولانا ابو بکر نے نو منطق بہدران سے حل پھ لی شہر اولیہ کے شہرین کو ملیں گی تمام سہولیات ایک چھتے لے ڈی ایچے، رائل اورچرڈ، واپٹا ٹاؤن اور پی آئی اے سوسائٹی کے سینٹر میں منفرد میگا مال کمرشل پروجیکٹ کے افتاہی تقریب ہوئی سی او میگا مال علی مراہ صدیقی کہتے ہیں ساٹھ لاکھے لکان فریدنے پر بنتالس ازار مہانہ کراہ حاصل کریں گے بارہ سو گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ موجود اور رحیمیان خان میں سعود پنجاب علم دکس مقابلوں کی مرشل پردار وائلی اور تقریب سلوار طالبات کی شاندار پرفارمنسز اتھلیٹس کے درمیان آٹھ میمبر سے گیارہ کلوں کے مقابلے ہوں گے تقریب میں چولستانی لوگ پنکاروں نے اپنے پن کے خوب جہر دکھائے